بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کی نشست کا ہم سب آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سیویلین سپر میسی ہمارے دین کا تقاضہ ہے اس وقت بھی ہمارے بحث جاری ہے اور ہمیشہ سے ہی جاری رہتی ہے تو ایک سوال ہمیں موصول ہوا اور یہ پوچھا گیا کہ کیا دین نے سیویلین سپر میسی کے حوالے سے کوئی اصولی ہدایت ہمیں دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدمت کے کام کے بعد پہلا سوالی سیاست کے بارے میں اس سے مسلمانوں کی سیاست میں دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالی نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی اپنا اجتماعی نظم قائم کریں گے وہ امروہم شورہ بینہم کی بنیاد پہ ہوگا یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ شورہ میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہمیشہ ان کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی رہے گے اس لیے حکومت یا نظم ریاست جہاں بھی قائم کیا جائے اسے لوگوں کی رائے سے قائم ہونا چاہیے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر چلنا چاہیے اور اس میں خالص جمہوری اقدار کے مطابق لوگوں سے معاملات کرنے چاہیے یہ اسلام کی بھی ہدایت ہے اور دنیا نے بھی اپنے تجربات سے جو کچھ سیکھا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے اس زمانے میں جو سیاسی اقدار بلکل متعین ہو کر عالمی سطح کی سیاسی اقدار بن چکی ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو چار ہی ہیں یعنی انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی جائیں قانون کی حکمرانی قائم ہو قوموں کے حق خدرادی کو تسلیم کیا جائیں اور تمام ریاست کے معاملات جمہوری اصولوں کے مطابق انجام دیئے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے اور یہی دنیا میں جو کچھ انسان نے اب تک سیکھا ہے اس کا حاصل ہے اس لیے جو آپ کا سوال ہے اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ بندوق کے لیے حق حکمرانی نہ اللہ تسلیم کرتا ہے نہ انسان کا ضمیر تسلیم کرتا ہے نہ علم و عقل کے مسلمات تسلیم کرتے ہیں بندوق کا کام حکمرانی کرنا نہیں ہے اس کی ذمہ داری حفاظت کرنا ہے اور حفاظت کے لیے اسے حکمرانوں کے احکام کا پابند ہونا چاہیے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو یہ سوال ہے جی لکھتے ہیں کہ اگر میں آج یہ ارادہ کروں کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے سیاست کروں درس و تدریس کروں یا فلاحی کاموں میں شریک ہوں آپ جو کام بھی کرنا چاہے اس میں سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے ہمارے ہاں لوگ ترتیب پلٹ کر دیتے ہیں وہ پہلے کام دیکھتے ہیں پھر اپنی خواہش دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بے سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیتے ہیں صحیح ترتیب یہ نہیں ہے صحیح ترتیب یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صلاحیت دی ہے کیا حالات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیے ہیں اور کن حالات میں اس نے جنم لیا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں دنیا میں جتنے بھی خدمت کے کام ہیں وہ سب کے سب نہائیت قابل تعریف قابل تحسین ہیں کوئی شخص تعلیم دیتا ہے کوئی آدمی لوگوں کی تربیت کرتا ہے کوئی شخص تصنیف و تعلیف کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے کوئی شخص علم و تحقیق کو اپنا اختصاص بنا کر کام کرتا ہے اسی طرح کچھ لوگ سیاست کو اپنا کام بنا لیتے ہیں یہ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے اور بے رہنی کے ساتھ پوچھئے کہ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے کیا حالات میسر کیے ہیں اپنی صلاحیت اور اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صحیح کرنی چاہیے جو فیصلے صلاحیت استعداد اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں وہی ہمیشہ کامیاب فیصلے ہوتے ہیں اور انہی سے خیر پیدا ہوتا ہے اگر اپنی صلاحیت اور استعداد کو نظرانداز کر کے محض خواہش کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں تو وہ انسان کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں اور قوم کی آگے بڑھاتے ہیں جی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ جب ہم نے امتحان دینی کی حامی ہی نہیں بھری تو پھر امتحان کیسا خود ہی بنایا خود ہی تہ کیا خود ہی امتحان لیا خود ہی فیل کر دیا کیا یہ عامریت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تو عامریت ہی قائم ہے اس کو تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے اس نے اس کائنات کے خالق کی حیثیت سے کچھ فیصلے کیے ہیں ہم بندوں کا کام ان فیصلوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے ان فیصلوں پر اگر کوئی اعتراض ہے تو کوشش کیجئے کہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر اس کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں وہاں میں اور آپ مل کر سوال کر لیں یہ سوال پوچھے ہیں نونے جی کہ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ جہاں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں منستطعتم کی الفاظ آتے ہیں یہ استطعت سے کیا مراد ہے کیا اپنی تمام ضروریات اور مستقبل کے جو اندیشیں ہیں ان کو سامنے رک کے مال سے جو بچے وہ دینا چاہیے ہیں یہ جو کچھ موجودہ وقت میں آپ کے پاس زائد ہو انسان کی کچھ ذاتی ضروریات ہوتی ہیں کچھ کاروباری ضروریات کچھ حال کی ضروریات کچھ مستقبل کی ضروریات ان ضروریات سے زائد جو کچھ ہے اس کو قرآن مجید اپنی استلاح میں الاف کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو کچھ حال کی مستقبل کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زیادہ ہے یہ معاشرے کا حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو نکال کر پھینک دو نہیں اس میں معاشرے کا حق مانو اور جہاں کہیں کوئی ضرورت پیش آئے اس میں خرش کرو ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضروریات کے لیے البتہ جو کچھ آدمی نے رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی اس سے آگے بڑھے اور اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے خرش کرنے کے لیے تیار یہ سوال ہے جی کہ جو سیلاب اور قدرتی آفات میں لوگ رخصت ہو جاتے ہیں کیا انہیں بھی شہید قرار دیا جائے گا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حادثات کے نتیجے میں بھی فوت ہونے والوں کو شہادت مل سکتی اللہ کا بندہ جب اللہ کا بندہ بن کر جیتا ہے اور اس میں اس کو کسی حادثے سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے مشارت دی گئے شہادت اصلاً اللہ کی گواہی کا نام ہے جو شخص بھی اپنی زندگی میں خدا کا گواہ بن کر رہتا ہے اس کے لیے پھر حادثاتی موت میں بھی اللہ کی بہت سی بشارتیں ہیں ہر حادثاتی موت شہادت نہیں ہوتی یہ ان بندوں کی موت ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی گواہی کے لیے وقف کیے رکھتا ہے یہ سوال ہے جی کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے تو کیا اس کے بعد نکاح برقرار رہتا ہے یا الہدگی ضروری ہے نیا اور بیوی میں سے کوئی اسلام قبول کر لے یا اسلام چھوڑ دے دونوں صورت میں نکاح کو کچھ نہیں ہوتا اس کو باقی رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسرے فریق کو بھی دعوت دیں اور اگر اس نے اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو اسے واپس بلانے کی صحیح کریں تاہم اگر کسی وقت کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اب نباہ کرنا ممکن نہیں ہے تو الہدگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے نکاح کرتے وقت اور قانون ہے نکاح ہو چکا ہو تو بالکل دوسرا قائدہ میں ایک پولو اپ پہچن ہے اسی ضرورت سے زائد خرچ کرنے کے اوپر جس طرح در اینجہ بدانے میں اپنے آزادی گھر بنانا ہے اس کو لٹ میں بہت مشکل کام ہے بہت زیادہ بینات درکار ہوتا ہے تو وہ گھر اپنا بنانے ضرورت میں شامل ہے یا وہ ضرورت میں شامل نہیں ہے گھر بنانے میں یہاں پر کوری عمر لنجتی ہے تاہم تیس تیسار لگتے ہیں تو یہ میرا سوال ہے کہ وہ ضرورت سے شامل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے لیے ایک چھت فرام کرنا آپ کی ضرورت ہے کوئی بھی شخص اس کو ضرورت سے نہیں نکال سکتا لیکن آپ اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بہت سے کام کرتے ہیں اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی کاموں میں سے ایک کام بنا لینا چاہیے جب آپ اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ کھانے پینے کے لیے نکالتے ہیں تفریحات کے لیے نکالتے ہیں اور پھر گھر بنانے کے لیے بھی نکالتے ہیں تو ایسے ہی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق میسر کرے اس میں اس کی راہ میں بھی نکالتے ہیں محمدی صاحب میرا نام عبدالرعوف ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن لوگوں کی ہم مدد کرنے جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بیچارے محفلس اور ضرورت میں نظر آ رہے ہیں لیکن سب سے افسوسنا پہلو یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری جد و جہد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کہ وہاں جمہوریت قائم نہیں ہو پاتی وہاں اسلامی نظام نہیں قائم پاتا جب کبھی وقت ملتا ہے اور موقع ملتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کسی بنمانس کی طرح دھوئی کی تھاپ پہ دونوں ہاتھ بلند کرے رخش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ جو مر گیا کہتے ہیں وہی زندہ ہے اور وہ جو نہیں چاہیے وہی منزل ہے ہماری اور وہ جو شیئر نہیں ہیں کہتے ہیں وہی شیئر ہے اور پھر ہمیں سلسل اور مشقد اور مصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور ہم ہی ہارتے ہیں وہاں کے لیکن آج پھر ہم انہی کے مدد کرنے جا رہے ہیں کوئی کمنٹ کرنے کیا لوگوں میں اچھا شعور پیدا کرنا یہ بھی ایک کام ہے اور ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنا یہ بھی ایک کام ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے شرط نہیں بنانا چاہیے کسی انسان کو اگر بھوک لگ رہی ہے یا کوئی مر رہا ہے یا کسی کوئی علاج کی ضرورت ہے اس وقت اس کے شعور کو نہیں دیکھا جائے گا انسانی رشتے سے اس کی مدد کی جائے گی ان دونوں چیزوں کو ملانے سے متعلق میری درخواست ہے کہ یہ استضلال نہیں کرنا چاہیے کوئی ضرورت مند ہے تو اس سے بے نیاز ہو کے اس کی مدد کیجئے کہ اس کا نکتہ نظر کیا ہے اس کی رائے کیا ہے وہ اپنے شعور کے لحاظ سے فیصلے کیسے کرتا ہے ایک دوسرا خدمت کا کام وہ ہے جس کو ہم تعلیم اور تربیت کہتے ہیں یہ کام بھی ہم نے اپنی قوم میں نہیں کیا اس لیے جس طرح چیریٹی میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا ان کے لیے کھانا فراہم کرتے ہیں گھر فراہم کرتے ہیں کپڑے فراہم کرتے ہیں اسی طرح ان کو تعلیم دینا ان کی تربیت کرنا یہ بھی بہت بڑی خیرات ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو وقف کریں اور اس کے لیے بھی اپنی ضرورتوں کو کسی حد تک روک کر بھی اگر کچھ نکالنا پڑے تو ضرور نکالیں یہ دونوں کام باہمی طور پر مل کر کیے جائیں گے تو یہ صحیح نتائج نکالتے ہیں تاہم روٹی کپڑا مرتے ہوئے انسان کی خدمت اس کو کوئی دعا میسر کرنا اس کے لیے اگر ہم یہ شرط لگا دیں گے کہ اس کا شعور کیسا ہے اور یہ شعوری فیصلے کس طرح کے کرتا ہے تو پھر ہم جانور ہو کر آئے جائیں انسان کی اس طرح کی خدمت کے موقع پر ایسی شرائط نہیں لگانی چاہیے وہ بھی ایک کام ہے جو ہمیں الگ سے کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے شعور کو بہتر کرنے کی صحیح اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ ایک طرف موت کا وقت لکھا ہے جس پہ ہم لوگوں کا یقین ہیں تو پھر سلاب میں جو لوگ مر گئے تو ان کی تو موت ویسے ہی لکھی ہوئی تھی آپ کا سوال مکمل ہو گیا موت کے فیصلے خدا کو کرنے ہیں اور خدمت کے فیصلے ہمیں کرنے ہیں تو جو فیصلے اس کو کرنے ہیں وہ اس کو کرنے دیجئے جس وقت وہ چاہے گا کسی کو لے جائے گا وہ کچھ معلوم نہیں کہ ہمیں کب لے گا وہ تو فیصلہ اس کا ہے لیکن جب ایک چیز اٹل ہے تو وہ تو ہم نہیں ٹال سکتے وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا جی ہر چیز اٹل ہے اللہ کی طرف سے تہہ ہے لیکن اس کے لیے اسباب کی دنیا بنائی گئی ہے تو اس کا سبب ہمیں نہیں بننا چاہیے بلکہ ہمیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے اسی کے لیے ہسپتال بناتے ہیں اسی کے لیے علاج کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے آیت کردہ فرائز ہیں موت کا وقت کیا ہے وہ جانتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اسباب سے الگ کر کے موت کا وقت مقرر کر دیتا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ میرے بندے یہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور وہ کریں گے تو وہ نتیجہ نکلے گا تو اس لیے اللہ تعالی کی جگہ بیٹھ کر فیصلے کرنے کی بجائے انسانوں کی جگہ بیٹھ کر فیصلے کریں ہمارا کام موت کو بھی ٹالنا ہے بیماری کو بھی ختم کرنا ہے مرنے والے کے لیے اپنی پوری قوت لگا کے اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے یہ ہمارے فرائز ہیں یہ فیصلہ خدا کا ہے اس کو کرنی ہے بہت شکریہ یہ سوال پوچھا گئے غامی صاحب کہ اگر اللہ کی طرف سے بڑا امتحان آ جائے تو توبہ اور استغفار اور دعا کرنے کے علاوہ کون سے ایسا کام کیا جائے جس سے دل کو سکون حاصل ہو اس لیے کہ جب زندگی میں بڑے امتحان آتے ہیں بیوی بچوں کی پریشانیہ ہوتی ہیں تو دل بہت بے چین اور مصطرب رہتا ہے کیا ایسا کام کریں گے اس سے دل کو ذرا سکون و رتمنان حاصل ہو پہلے دن سے انسان کو اپنی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ دنیا اس امتحان ہی کے لیے بنی ہے اس میں اگر کوئی خیر ملتا ہے آسائش ملتی ہے راحت ملتی ہے تو وہ اللہ کا کرم ہے اصلاً یہ دنیا امتحان کی چیز ہے اگر پہلے دن سے اپنی تربیت انسان اس طرح سے کرے تو پھر کسی نازک موقع پر استراب اس درجے میں نہیں ہوتا جس کا اظہار اس سوال میں ہوا ہے تاہم انسان انسان ہے پریشان بھی ہوتا ہے موت آئی ہے تکلیف آئی ہے گھر میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ ضرور پریشان ہوگا یہ پریشانی کم تو کی جا سکتی ہے شاید انسان کے لیے اس کو ختم کر دینا ممکن نہیں ہے اس کو کم کرنے کے لیے انسان کو معمول بنانا چاہیے کہ وہ نماز میں کوتائی نہ کرے اللہ کو یاد کرنے میں کوتائی نہ کرے اس کی یاد کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ زندہ تعلق ہے قرآن مجید گھر میں رکھ دینے کی چیز نہیں ہے ہفتے میں ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ ضرور خاص کرنا چاہیے جو آپ اللہ کے ساتھ بسر کریں ہم اپنی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ عائزہ کے ساتھ کاروباری معاملات میں بہت وقت دیتے ہیں کوئی آدھ پون گھنٹہ ہفتے میں نکالیے جو آپ خدا کے ساتھ بسر کریں اور خدا کے ساتھ دو ہی چیزیں ہیں جن میں انسان زندگی بسر کر سکتا ہے ایک اللہ کی کتاب دوسرے نماز کوشش کیجئے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اس کے بعد بڑی حد تک اس طرح بات میں کمی آ جاتی ہے اس سوال غامل صاحب کے قرآن مجید نے انسان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ ظلومن جہولہ ہے یعنی ظالم ہے اور جاہل ہے اور اسی بنا پر اس نے یہ جو بڑا بوجھ اس کے اوپر ڈالا گیا تھا امتحان کا اس کو قبول کر لیا ہے تو لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں خامیہ اس کے اندر موجود ہیں تو ان کے ساتھ اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو اس فیصلے کے پر نتائج کیا نکلیں گے یہ دونوں خامیہ نہیں ہیں یہ انسان کو بڑی تحسین کی نگاہ سے اللہ نے دیکھا ہے انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جبلتوں کا پیرو ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اس کے اندر اپنے حدود سے بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ ہے اس کو ظلوم سے تعبیر کیا ہے وہ غیر معمولی طور پر جذبات میں آتا ہے اور بہ جاتا ہے اور جذبات کی قوت سے بعض اوقات بڑے بڑے مورچے سر کر لیتا ہے اس کو جہول سے تعبیر کیا ہے یہ کوئی کانڈمنیشن نہیں ہے جو قرآن مجید میں کہا ہے انہو کانا ظلومن جہولا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی اتنا بڑا بار اٹھا لیا اختیار اور ارادے کی قوت اس نے لے لی اس لیے کہ اس کے اندر اپنے حدود سے بڑھ جانے اور جذبات میں آ کر بڑا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اگر آپ غور کریں تو دنیا میں علم تحقیق تفتیش خلاؤں کی تسخیر عالی درجے کے مقامات کے حصول کے جتنے اقدامات ہوئے ہیں وہ اصل میں ظلوم و جہول ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں کون اپنے آپ کو مارنے کے لیے جہاز اڑانے کے بار بار تجربے کرتا اور آج ہم اتمنان کے ساتھ جہاز میں سفر کرتے ہیں یہ اصل میں ظلوم و جہول ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے اللہ نے تحسین کی ہے یہ کوئی کونڈمیریشن نہیں بہت خوب یہ سوال ہے غم صاحب کہ انسان دنیا میں ایمان کی تیاری کرے آخرت میں جا کر پتا چلے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو یہ خسارہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں جا کے تو یہ پتا کبھی بھی نہیں چلے گا البتا آخرت میں جائے بغیر آدمی مٹی میں مل جائے گا تو اس کے بعد آپ کو کبھی اس کا پچتاوہ کا موقع بھی نہیں ملے گا دو ہی امکانات بہت خوب یا اٹھیں گے یا مٹی ہو جائیں گے اگر مٹی ہو گئے تو ہم آپ برابر ہو گئے اور اگر اٹھیں گے تو وہاں تو پھر جو اٹھ جائیں گے تو پھر سب کچھ ہونا ہے بہت خوب اسلام علیکم علیکم گامجی صاحب میرا تعلق باپال سے ہندوستان میں سوال میرا یہ تھا کہ بجبان میں اپنے مولے کی مسجد میں جاتا تھا چار پانچ لگ بہتتے تھے پجر کی نماز اب ما شاءاللہ جب جا کے دیکھا ہے تو مسجد بھری ملتی تو یہ دیکھا کہ نمازی بڑھ گئے مساجد بھی بہت بڑھ گئی اب جہاں پر ہم بے ایریا میں تھے بہت دیکھو ہر جگہ مسجد ہو گئی حافظ بڑھ گئے پہلے ہمارے ہمارے شہر میں پچیس تھی محافظ ہوتے آج ما شاءاللہ چار سو پانچ سو حافظ نکلتے روزدار بڑھ گئے پہلے حج کرنے کے لیے اب دیکھیں تو حاج ہی بڑھ گئے اس کے بعد ہمارے ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے صحیح آپ کیا لتیجہ چاہتے اگر وہ بتا دیتے تو میں شاید اس کی وجہ بتا سکتا یہ صاحب یہ پرسکرائب تاریخہ سب کچھ ہے ریزلٹ تو آنا چاہیے تھا جس حساب سے مطلب ہم ہم نے اندوستان میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے محافظ ہماروں کے ساتھ ضلط ہو رہی ہے اور پورے عالم کے اندر دیکھا جائے تو ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں مطلب وہ بتا دیجئے وہ بھی کرنا شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں ان کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے وہ اگر اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے نماز کا احتمام کرتا ہے حج کرتا ہے قرآن مجید یاد کرتا ہے تو یہ اس کی انفرادی زندگی ہے اجتماعی زندگی کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں قومی سطح پر کی جاتی ہیں تو نتیجہ خیفت ہوتی ہے جن مسلمان قوموں کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یعنی اسلام تو ایک دعوت ہے وہ دنیا کی کوئی قوم اس کو قبول کر لے تو وہ اس کا دین ہے لیکن جن قوموں نے اس پچھلے ہزار بارہ سو سال میں اسلام قبول کیے رکھا ہے اور اب بھی مسلمان قومیں کہلاتی ہیں وہ دنیا پر حکومت کر چکی ہیں ہزار سال تک دنیا کی سپر پاور نہیں ہے قوموں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ جو قوم ایک مرتبہ اتدار حاصل کر لے یا دنیا میں برتری حاصل کر لے ہمیشہ وہ اسی مقام پر رہے گی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون یہ بیان کیا کہ تلکل ایامون اداولوہا بین الناس قومیں اسٹیج پر آتی ہیں پھر وہ زوال آشنا ہوتی ہیں پھر دوسری قومیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں اس لیے اس وقت مسلمان قوموں کی حیثیت سے دنیا میں زوال آشنا ہو چکے ہیں چنانچہ یہ جو زوال آشنا ہی ہے یہ دو دن کی چیز نہیں ہے اس میں انفرادی اخلاقیات یا انفرادی اخلاقیات کی بہتری یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی اس کے لیے اجتماعی سطح کی کوششوں کی ضرورت ہے اور اجتماعی سطح کی کوششیں کب باراور ہوں وہ بعض وقت صدیوں میں باراور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اقتدار اس وقت کچھ اور قوموں کو منتقل کر دیا ہے اس وجہ سے جس طرح جب آپ اس برسر اقتدار تھے دنیا کی باقی قومیں انتظار کر رہی تھیں ازراہ کرم اب آپ بھی انتظار فرمائی یہاں پہ امریکن سکولوں میں سلیوری کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے پر لفظ جو سلیوری ہے یا غلامی ہے یہ بہت غلط نیگٹیو طریقے سے سمجھا جاتا ہے تو میں اپنے بچوں کو کلمہ شہادت کا جو ترجمہ ان کو سمجھا رہا تھا تو اس میں آتا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول تو اردو میں تو ہم عبدہو کا مطلب بندہ کر لیتے ہیں اور انگریزی میں جو کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے he is his رسول and slave تو that word doesn't sink with the kids at least my kids تو can you please elaborate if there is an alternative word for abd in English instead of slave thank you الفاظ تو آپ چاہیں تبیل بھی کر لیں اور اچھے الفاظ اختیار کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے لیکن اللہ کے تو ہم غلامی اور بندوں کی غلامی ہے جو قابل نفرت ہے بندوں کے بارے میں خود اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ایک آدم کی اولاد ہیں اور جب وہ آدم و حوہ کی اولاد ہیں تو ان کے مابین کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان کو غلام بنائے یہی چیز سیدنا عمر نے کہی تھی جب اپنے ایک گورنر کو انہوں نے دیکھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا تو انسان انسان کی غلامی سے نجات حاصل کرتا ہے خدا کا تو اس کو غلامی بن کرنا چاہیے کیونکہ حقیقت وہی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجاتا اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیے وہاں استقبار نہیں ہو سکتا البتہ الفاظ میں آپ کوئی تبیلی کرنا چاہے لوگوں کو سمجھانے کے لئے تو ضرور کرتا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے تو بینگ نبی وہاں سے بھاگ گئے وہاں سے بھاگ گئے وہاں سے بھاگ گئے وہاں سے بھاگ گئے اگر کسی جگہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہاں جو کچھ بھی بادشاہ سلامت چاہیں گے وہ ہو جائے گا اور بادشاہ سلامت کو ساتھ خون معاف ہے نہ کوئی آپ کی بات سنے گا نہ شاہدتیں واقع ہوں گی نہ آپ کا بیان لیا جائے گا نہ آپ کی نیکنیت ہی دیکھی جائے گی بلکہ اندہ اور بہرہ قانون آپ پر نافذ کر دیا جائے گا اور وہ قانون بھی کوئی قانون نہیں ہوگا وہ بادشاہ کی مرضی ہوگی اس میں تو ضرور انسان کو اپنی جان بچانے کیلئے نکل جانا چاہیے یہی معاملہ کر گا ہم سب کسی اور موجودہ احد کے ملک میں ہو کہ جہاں پر ہمیں پتا ہو کہ انصاف نہیں ہو سکتا اور ہمارے ہاں تو اندازہ ہوتا ہے لوگوں کو جو پیسے دیتے ہیں ایف آئی ایریں بھی کٹ جاتی ہیں کیس بھی جھوٹے بن جاتے ہیں گواہ بھی مل جاتے ہیں تو پھر وہاں پر آدمی کیا کرے گا نہیں کرنا چاہیے وہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ یعنی اگر معلوم ہو کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا تو آپ کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اگر اپنا مرک چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ جائیں یہ جو حبشا کی طرف صحابہ اکرام نے حجرت کی وہ اسی مقصد کو سامنے رکھ رہی ان کے لیے وہاں عزت سے جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا تاہم اگر آپ کی کوئی سیاسی حیثیت ہے تو پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے یہ سوال ہے غم صاحب کیا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے اس لیے کہ ہم جب بچوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں تو ان کو غضو کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے جس کی ویسے پھر وہ قرآن مجید پڑھتے بھی نہیں یہ غضو کرنا کوئی لازم نہیں ہے اچھی بات ہے قرآن مجید کے مطالعے کے لیے یا اس کی تلاوت کے لیے غضو لازم نہیں ہے نماز کے لیے غضو ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے غضو مستحب ہے اچھی بات ہے کہ آپ غضو کر لیں اگر غضو نہیں ہے تب بھی قرآن پڑھئے قرآن مجید کے مطالعے کے راستے میں وضوح کو رکاوٹ نہیں بنا نا جائے یہ سوال ہے کہ بیماری سے بچنے لمبی زندگی پانے روزگار حاصل کرنے اور کرس نجات کے لیے ہمارے عمل عموم بہت سارے وظائف بتائی جاتے ہیں جو قرآنی آیات ہی پر مشتمل ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی زندگی میں اس طرح کے وظائف کا کوئی فائدہ پایا میں نے الحمدللہ اس طرح کا کوئی وظائفہ کبھی نہیں کیا میں صرف ایک ہی چیز سے واقف ہوں اور وہ یہ کہ آدمی کو مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں میں اپنی اکل استعمال کر کے اپنی تدبیر ٹھیک کرنی چاہیے اور اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بڑی عمدہ دعائیں اس کے لیے سکھائی ہیں وہ دعائیں آپ کو کسی بھی کتاب میں مل سکتی ہیں میں نے بھی اپنی کتاب میزان میں جو ذکر کثیر کا باب ہے اس میں وہ تب دعائیں جمع کرنی ہیں وہ دعائیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت پر کمن دال دیتی ہیں دعا کیجئے بندہ مومن کو دو ہی چیزیں سکھائی گئی ہیں اللہ کے پیغمبروں کی تعلیم یہی ہے کہ علم و عقل کی روشنی میں تدبیر کرو اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کرو سبحان اللہ یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں ہم بالعموم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں قرآن مجید کو سب سے پہلے تدبر کے ساتھ پڑھئے قرآن اندے اور بیرے ہو کر تلاوت کرنے کی چیز نہیں اس کو لوگوں نے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے خالد رانہ صاحب کے ساتھ دیں وہ نیکی کا کام ہے بیچارے غریب لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھیں کسی بیوہ کی خدمت کریں کسی یتیم کی خدمت کریں یہ ثواب کے کام ہے یہ میں از راہ تفنن نہیں عرض کر رہا جس دین کو میں جانتا ہوں اس میں ثواب کے کام یہ ہے آپ کسی کی مدد کریں اپنے رشتداروں کی مدد کریں اپنے عائزہ کی مدد کریں اپنے قریب کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں پڑوسیوں کے بارے میں دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے کسی کو سر پر چادر تو نہیں چاہیے کسی کی تعلیم کا معاملہ مولد تو نہیں ہو رہا تو اپنے گرد و پیش میں نیکی اور خدمت کے کام یہ ثواب کے کام ہیں ان کا بے پناہ عجر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنا عجر دیتا ہوں کہ تم اس کی مثال سورہ بکرہ میں فرمایا ہے ایک بالی کے دانوں سے لوگ جس میں بیج بویا جاتا ہے اور اس کے اوپر سو دانے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سات سو گناہ تک ہمارے اس عجر کو بڑھا دیتے ہیں لوگوں نے ثواب کی چیز قرآن پڑھنے کو تلاوت کرنے کو سمجھا ہے قرآن ہدایت حاصل کرنے کی کتاب ہے اس کو آپ کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے اس کا سب سے بڑا حق یہی ہے چنانچہ دیکھئے خود قرآن کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حازہ کتابن مبارکن یہ ببرکت کتاب ہے کس لیے نازل کی گئی ہے لِيَدَبَّرُ آیَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَ أُنُنَ الْبَابِ کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے عقل والے نصیحت آتے تو قرآن مجید کو ثواب حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے ہمیشہ اس کو اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے جو اس کا مقصد ہے پورا قرآن اس سے خالی ہے کہ اس نے کہیں یہ کہا ہو کہ میری تلاوت کرو اس سے تمہیں ثواب حاصل ہوگا ثواب تو غریبوں کی مدد سے حاصل ہوگا یتیموں کی سرپرستی سے حاصل ہوگا لوگوں کی خدمت سے حاصل ہوگا عائزہ اکربہ کا ہاتھ پکڑنے سے حاصل ہوگا ان کی دستگیری سے ثواب ملتا ہے قرآن مجید تدبر کی چیز ہے اور اگر قرآن مجید پر غور نہ کیا جائے اس سے ہدایت حاصل نہ کی جائے تو بہت معذرت کے ساتھ یہ قرآن کی احانت ہے سب سے پہلا کام قرآن کے ساتھ یہ کرنا ہے ہمیں جب پھر اس سے ہدایت حاصل کرنے تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بناے قرآن کا اصل کام سبحانہ روی آپ سبی بتائیئے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اپنے رشتداروں کو لائف سپورٹنگ جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان پر کتنے عرصے تک رکھنا چاہیے ہے اس لیے کہ بالعموم جو مالی معاملات ہیں وہ اس کی اجاعت نہیں دیتے کہ بہت لمبے عرصے تک وینٹی لیٹرز پر رشتداروں کو رکھا جائے اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ لائف سپورٹ ہٹائیں گے تو وہ رخصت ہو جائیں گے تو اس میں اولاد کی اور رشتداروں کی کیا دینی ذمہ داری میں تو ہمیشہ لوگوں کو نصیت کرتا ہوں کہ موت اور زندگی کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کو اپنے طبیب یا ڈاکٹر سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا علاج ممکن ہے جس وقت علاج ختم ہو جائے پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں یہ خود لوگوں کو اپنے بارے میں وسیعت کرنی چاہیے اور عائزہ اقربہ کو بھی اسی اصول پر فیصلہ کرنی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے جو قانون قائدے دنیا میں بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی سے بعض اوقات بڑے برے نتائج بھگتنا پڑ جاتے اور یہ بھگتتے ہیں بعض لوگ اور محض جذبات کی وجہ سے بھگتتے ہیں سوال یہی ہونا چاہیے کہ اس آدمی کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں اگر طبیب کے پاس علاج ہے تو آخری دم تک علاج کرنا ہے یعنی علاج سے ہاتھ ہم نہیں اٹھائیں گے لیکن محض زندہ رکھنے کے لیے کوئی آلات پر آپ بروسہ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی علاج کے لیے وقفہ چاہیے اور کسی آلے کے ذریعے سے آپ مدد لیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے جب یہ معاملہ ختم ہو گیا بس اس کے بعد آلات کو الگ کر کے اس پروردگار کے سپرد کر دیں وہ چاہے گا تو زندگی دے گا اور چاہے گا تو لے جائے گا ایک اور غام صاحب انہوں نے نازک سے سوال پوچھا ہے کہتے ہیں اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے ڈاکٹر بتا دیں کہ بس چند مہینے آپ کے پاس باقی ہیں تو مریض کو کیا یہ بات اپنے رشداروں سے چھپا لینی چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو یا پھر یہ اس کی کوئی دینی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ بس یہ معاملات ہونے نہ چھپانا ذمہ داری ہے نہ بتانا ذمہ داری ہے اس کا فیصلہ ہر انسان اپنے حالات کے لحاظ سے کرتا بعض اوقات بتانا ناغذیر ہو جاتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بیوی کے بعد کے حالات کے لیے خود اپنے خاندان کے بعض معاملات کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ بتانا ناغذیر ہو جاتا ہے اور اگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بس آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے پھر لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہیں تو اس میں بتانا ہے یا نہیں بتانا ہے اس کا تعلق آپ کی اپنی مسئلہت سے ہے اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم نہیں کی یہ نہ روکا گیا ہے نہ لازم کی ہم نے دیکھا غم صاحب قائد عظم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان پر واضح تھا لیکن انہوں نے اس خبر کا افشان ہی کیا تاکہ لوگوں کے جو حوصلے تھے وہ بلند رہے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کو یہ معلوم تھا کہ اس طرح کی خبر اگر چلی جاتی ہے تو جو جدو جہد وہ کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ معاملے کو موخر کر دیا جائے اور جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل نہ ہو اسی لئے میں نے ارز کیا کہ ہر آدمی اپنی مسئلت کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے وہ مسئلت ذاتی بھی ہو سکتی ہے خاندانی بھی ہو سکتی ہے قومی بھی ہو سکتی ہے اور عالمی بھی ہو سکتی ہے جی آپ سوال کرنے چاہتی ہیں یہ جن فرقوں کا آپ نے نام لیا ہے یہ پرانے ہو گئے ہیں بہت اب نئے فرقیں سیاسی فرقیں ہیں اور وہ ان مذہبی فرقوں سے زیادہ تلخ ہو چکے ہوئے ہیں ان فرقوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی آدمی کو اپنی جان مال آبرو سب خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے کسی قوم کے قوم بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں تمام اختلافات ختم ہو جائیں قوم کے قوم بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی قومیت کا شعور علمی اور عقلی طور پر اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ کو حق کا ماننے والا بنائیں جب آپ حق کی پرستش کریں گے حق سے محبت کریں گے حق کے لیے جدوجود کریں گے اور حق سے مطلب کیا ہے یعنی وہ چیز جس کو آپ صداقت سمجھتے ہیں جس پر آپ کا ایمان ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو جب آپ سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں گے تو آپ میں قومیت کا سچا شعور پیدا ہوگا یہ جو فرقیں آپ نے مذہبی فرقیں گنوائے یا میں نے سیاسی فرقوں کی طرف اشارہ کیا یہ کیوں بنتے ہیں اس لیے بنتے ہیں کہ ہماری تعلیم بڑی ناکس ہے ہمارا انسانی زندگی کا شعور بہت ناکس ہے ہم اصلا رومانیت پسند قوم ہیں ہم مسیحاؤں کے لیے جیتے اور مرتے ہیں ہمارے اندر حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی تربیت نہیں ہوتی بچپن سے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں اور ان کا معاجیہ کیسے کیا جاتا ہے تو ہم کیونکہ رومان میں جینے والے لوگ ہیں تو آپ فرقے کا رومان پیدا کر دیں سیاست کا رومان پیدا کر دیں بس اس میں ہم شاعری کرتے رہتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر جذباتی ہو جاتے ہیں اور جب جذباتی انسان ہو جاتا ہے تو علم سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پہلے دن سے سکولوں میں گھروں میں یہ سکھائیے کہ وہ بات کرنا سیکھیں وہ تہذیب سیکھیں وہ دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا سیکھیں دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے کبھی اختلاف ختم نہیں ہوگا جو لوگ اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں خدا سے جنگ کرتے ہیں خدا نے یہ دنیا بنائی اسی اصول پر ہے کہ اس میں لوگ سوچیں گے ان کی سوچ میں فرق ہوگا لیکن جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ دوسرے کا احترام کرنا ہے کیا ہم دوسرے کے اختلاف کا احترام کر سکتے ہیں کیا ہم اختلاف کے باوجود میچل رسپیکٹ کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں کیا ہم دوسرے کی گفتگو دلیل سے سن سکتے اور جواب دے سکتے ہیں کیا ہم دوسرے کی یہ حیثیت ماننے کے لیے تیار ہے کہ وہ ہم سے مختلف رائے رکھ سکتا ہے یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے تو اختلاف کرنے کے آداب سکھائیے پھر کوئی فرقہ نقصان دے نہیں رہے گا اصل مسئلہ فرقہ نہیں ہے اصل مسئلہ اختلاف کرنے کی بدتمیزی اور بدپہذیبی ہے جو ہماری پوری قوم کا شیار بن چکے ہیں دیگام صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ اکثر دفتر سے واپس آتے ہوئے ہائیوے کی ٹریفک میں نماز رہ جاتی ہے اس سلسلے میں کیا کوئی نصیحت ہے جو رہ جاتی ہے آپ گاڑی میں ہیں بس وہیں پڑھ لیجیے سٹیرنگ پر ہیں تو وہیں سر چکا دیجیے پانچ وقت کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن مجید میں اختیار کیے ہیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے کہ جس حالت میں بھی تم ہو پدل چلتے ہوئے ہو تو پدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لوں اور سواری پر بیٹھے ہو تو سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ اس لیے نماز کو تو ہر حال میں وقت پر پڑھ لیں اس کے لیے کوئی اترنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس حال میں بھی آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بکرہ میں ہے پر رجالان اور رکھبانا پدل چلتے ہوئے پڑھ لوں سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں غام صاحب اگر وضو نہ ہو گاڑی چلاتے ہوئے تو کیا پھر تجمم کر لی مٹی بھی نہ ہو پھر تجمم اپنی گاڑی کی دیوار کے اوپر اشارہ کر لی یہ حاضری ہے پانچ وقت کی نماز میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کے خشو کتنا ہے خضو کتنا ہے آپ کھڑے کیسے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں خدا نے بلا لیا ہے بس حاضر ہو جائیں گے نہیں وہ ایسے اوٹ کو چلانے کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے بلکہ زیادہ مشکل ہے اوٹ کو چلانے ویسے اس کا جو جدید جواب ہے تو یہ ہے کہ ٹیسلا کسے رابطہ کے پاس اور قدیم جواب یہ ہے کہ آپ نے ذہن سے اشارہ کرنا ہے ضروری نہیں کہ آپ ہاتھوں سے اشارہ کریں یعنی اپنے ذہن میں یہ تصویر لائیے کہ آپ رکوع کر رہے ہیں ذہن میں یہ تصویر لائیے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں پیدل چلتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے قرآن مجید جب کہتا ہے فریجالن پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں پیدل چلتے ہوئے اگر آپ دھائیں بائیں نہیں دیکھیں گے ٹھوکر کھا کے گر جائیں گے اس لیے پڑھ لیجے بس جی اسلام علیکم سب سے بہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے بہت ہی ایک اچھا موقع ہے ٹی وی پر دیکھا سنا آپ کو بہت اور بہت پسند کیا تو لیکن سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا اور آپ کا ہم سب لوگوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ اتنی بڑی خوشی ملی ہے آپ کی بہت حنایت لیکن کہیں اسباب تلاش کرتے کرتے آپ یہاں تک نہ چلے جائیں کہ سیلاب والوں کا بھی شکریہ وہ تو ایک بات ہو گئی نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبے گے وہ تو ایک الگ کہانی ہے وہ تو ہم بھی وہاں سے آئیں کراچی سے چیزوں کا ہے لیکن جو ابھی آپ کی بات ہے کہ جہاں سے بھی خیر ملے آپ کو جو ٹائم بھی آپ کی لئے اچھا ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں تو یہ ہمارے لئے خیر کا ٹائم ہے اور ہم اس کے لئے آپ کے بہت شکر گزارے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ مجلس ختم کرے اس سے زیادہ محذب اس ڈوب میں کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ اب بس یہ جی ایک سوال کسی کی جانب سے لکھا وایا ہے شاید میری کوتہ فہمی ہے یا ناقص علم ہے انہوں نے لکھا ہے کیا ہم کیشو کھا سکتے ہیں اب اس کی ہلت اور حرمت مجھے سونج میں نہیں آرہا ہے اگر میں نے صحیح پڑا ہے تو یہی ہے یہی سوال ہے جی اس میں کیا تردد پیدا ہوا جو کوشر ہے اچھا لیکن کوشر کی سپیلنگ جو ہے وہ کیشو میں شاید بچے سے لکھائی ہے انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ یہاں آر سائلنٹ ہے جی بتائیے گا جی بالکل میں نے تو جہاں تک کہ یہودی علماء سے یہاں پوچھا ہے تو وہ پورے احتمام کے ساتھ اس کو زبا کرتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے زبا کرنے کے لیے کہا ہے اس لیے کوشر آپ کھا سکتے ہیں کوشر کھانے میں کوئی تردد نہیں ہے جی آپ سوال کیجئے صورت القاف میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر ہے اس میں وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ اس وجہ سے مار دیتے ہیں کہ شاید وہ بڑا ہوکے اپنے والدین کے لیے وہ اس کے والدین جو تھے جی واقعہ واضح ہے اب سوال بس تو رائی وقت سوال یہ ہے کہ وہ جو بچے کو مارا گیا حالانکہ وہ چھوٹا تھا ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں کیا تھا ٹھیک تو اس کو کس اس کی قسمت میں کیا چیز لکھی تھی جس کے ویاسے اس کو مارا گیا حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک واضح سوال پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید میں کسی خضر کا کوئی نام نہیں یہ اصل میں خدا کے فرشتے کس طرح کام کر رہے ہیں وہ حضرت بوسا کو دکھایا گیا یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں تو ذرا سا پردہ اٹھا کے یہ بتا دیا گیا کہ بظاہر تم اپنے نوجوان بیٹے کے دنیا سے رخصت ہونے پر جزا فضا کر رہے ہوتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ بڑا ظلم ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے پیش نظر خود تمہارا ہی بھلا ہوتا ہے تو اس میں ایک وجہ بتا دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر نیک والدین کو بعض اوقات برے بچوں سے نجات دلا دیتا ہے اس بچے کے ساتھ جب تک وہ بڑا ہو کر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی جزا سزا کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن والدین کو نجات دلا دی جاتی ہے تو یہ فرشتے جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس سے پردہ اٹھایا گیا وہ کسی خضر نے کسی کو نہیں مارا آخر میں میری ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ غاملی صاحب سے کوئی ایک ایسی نیکی خیر نصیحت کی بات پوچھی جائے جس سے ہم عمل کر کے اپنی زندگی میں شاید کوئی بہتری لاسکیں تو ہم سب آخری کوئی نصیحت خیر کا کلمہ لوگوں تک پہنچائیے نہیں اس وقت کوئی نصیحت سوائے اس کے نہیں ہو سکتی کہ خالد رانہ صاحب کا ساتھ دی سوانہ جس نیکی اور خیر کے کام کے لیے انہوں نے آپ کو بلایا ہے اس میں ان کے دست و بازو بنیے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی ستر سال کی زندگی میں کبھی اپنے اداروں کے لیے بھی کبھی ایک پیسے کی اپیل نہیں کی لیکن یہ نیکی اور خیر کا کام ہے جس کے لیے میں بھی اپنی آواز ان کی آواز میں ملایا سبحانہم بہت شکریہ